یہ کم ہوگا کیسے ہوگا بے یقینی کی کیفیت نہیں جیسے آج ہمارے بچے مایوس ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان عروج پہ کیسے پہنچے گا سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا اس وقت ہی سوال ہوتا تھا ہم ہندوستان میں چھوڑ دی جائیں گے ہم پہ ہندوستان ہندو حکومت کریں گے انگریز جانے والا ہے اب کیا ہوگا ذرا اس قلندر کی اس کا کانفیڈنس دیکھئے اس کا یقین دیکھئے اس کا ایمان دیکھئے کیا کہتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب میں دیکھو رام سے بیٹھو عشق کو فریاد لازمتی سے وہ ہو چکی عشق کو فریاد لازمتی سے وہ ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ دیکھ اب کیا ہوتا ہے یہ نائنٹین تھرٹی ایٹ میں انتقال ہوتا ہے پاکستان ریزولوشن پاس نہیں ہوتی لیکن پھر دنیا نے بھی دل تھام کے دیکھا اس فریاد کی تاثیر کو ما شاءاللہ نو سال کے اندر پاکستان بنتا ہے اور اب بتائیں پاکستان بنانے میں خوش نصیب لوگ کون تھے وہ پچاس لاکھ شہدہ جو پاکستان پہنچ بھی نہیں سکے وہ خوش نصیب تھے آپ کے لاہور ریل ویسٹیشن پہ جو پرانے کلی ہیں یہاں جو نسلوں سے یہاں یہی کام کر رہے ہیں ذرا ان سے پوچھئے تو سہی کہ لاہور ریل ویسٹیشن پہ ان کی ذمہ داری کیا تھی دیلی سے ایک ٹرین چلتی تھی اور ایس پنجاب میں پوری کی پوری کاٹ دی جاتی تھی اور لاہور صرف لاشیں پہنچتی تھی وہ دیوانے وہ جنونی وہ پاگل وہ پھر بیٹھتے تھے ٹرین میں دیلی سے اور پھر جاتے تھے پھر کاٹے جاتے تھے اور پھر لاشیں اترتی تھی ان کی صرف یہاں پر وہ پھر تیسری ٹرین میں بیٹھتے تھے اور چوتھی میں اور پانچوی میں اور صرف یہاں ان کی لاشیں اتاری جاتی تھی وہ خوش نصیب تھے اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا اس پاکستان سے کہ اس پاکستان نے ہم کو کیا دینا ہے اور کیا دیا ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی یہ بات ان کو سمجھا دی گئی تھی کہ اس وقت جس نے پاکستان سے خیانت کی جس نے اس وقت پاکستان کا ساتھ نہ دیا دنیا اور آخرت میں تباہ پر بات کر دی جائے گا ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو خوش نصیب ترین قوم ہوگی وہ اس خطہ زمین میں پسے گی ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو تکبیریں لکھی جائیں گے وہ اس قوم کی مرضی سے لکھی جائیں گے ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جس قوم کو صداقت شجاعت اور عدالت کا سبق پڑھایا جائے گا جس سے لیا جائے گا کام اب دنیا کی امامت کا وہ اس خطے میں پیدا ہو چکی ہے اور ہم اس کے لئے جو مرضی قربانی دینی پڑے ہم اس کی قربانی دیں گے وہ خوش نصیب لوگ ہیں خلافت عثمانیہ دو تین سو سال تک مسلمانوں کی عزت کی حفاظت تو کرتی رہی ترکی میں لیکن مسلمانوں کے مجموعی زوال شروع ہو چکا تھا اس دور میں مغل اور عثمانی ایک ساتھ زوال پذیر ہوئے میرے بچوں ایک حکمت کو سمجھ دے کی کوشش کرو یہاں قوموں کے عروج و زوال نہ تو ایک نسل کے ہوتے ہیں نہ ایک نسل میں قوم زوال پذیر ہوتی ہے نہ ہی ایک نسل میں اس قوم کو روج حاصل ہوتا ہے یہ صدیوں کے فیصلے ہوتے ہیں تین سو سال ہو چکے مسلمانوں کو زوال پذیر ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ سے جب ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ سب کچھ لے لیا لیا اس وقت پوری مسلمان دنیا کولنائز ہو چکی تھی سوائے مکہ اور مدینہ کے اور تھوڑے سے افغانستان کے the entire muslim world was کولنائز حال غداروں کا یہ تھا ہماری صفوں میں عرب قبائل جب بغاوتیں برپا کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے توڑنے کے لیے تو عقبال خون کے آنسو روتے ہیں ہندوستان میں یہاں بیٹھ کر حاشمی بیچ رہا ہے عبرو دین مصطفی خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش مگر ساتھ بشارت اور خوشخبری بھی دیکھو انہمال اسر یسرہ ہر تکلیف کے ساتھ ایک آسانی چھپی ہوتی ہے مایوس ہوتو دیکھو تسوی ہونے کے حوالہ ہے عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے اگر ترک عثمانی تباہ برباد ہو گئے تو کیا غم ہے خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا صبح ہونے سے پہلے لاکھوں ستارے قتل کیے جاتے ہیں یہ بات اقبال نے اس محول میں